بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رحمولہ ہے پیارے بچوں ہم چپٹر نمبر ٹو کر رہے ہیں آج ہم اس میں ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ ٹری کریں گے تو ہم ریل نمبر کی خصوصیات دیکھ رہے ہیں تو ہمیں مومنین کی خصوصیات بھی دیکھنی چاہیے ہم مسلمان تو ہیں تو کیا ہم مومن بن سکتے ہیں جی ہاں بالکل اگر ہم گندگی نہ پھیلائیں صاف سترے رہیں ہم معاف کر دیں دوسروں کی غلطیوں کو جو مومنین ہوتے ہیں وہ نرم خوب ہوتے ہیں نرمی سے بات کرتے ہیں برے کاموں سے دور رہتے ہیں ان کی آنکھیں برے کاموں میں ملافظ ہوتی ہیں غیبت نہیں کرتے کسی کی پیچ پیچے برائی نہیں کرتے صدقہ دیتے ہیں اور اپنے لئے جو پسند کرتے ہیں وہ ہی دوسروں کے لئے پسند کرتے ہیں تو پیارے بچوں ہم مومن کیسے بن سکتے ہیں اس کے لئے بہت حوصلہ چاہیے اس کے لئے کنسسٹنسی چاہیے روز کا روز اپنے اندر اچھی آتیں پیدا کریں اور ان میں سے ہم کیسے ہی اچھی آتیں پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہم اپنی زندگی کا مقصد جانے اپنے رب کو جانے صرف اپنے رب کے بتائے وے رستے پہ چلیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پیارے بچوں اللہ تعالی نے یہ کتاب میرے اور آپ کے لئے بھیجیا تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے تین آیات روزانہ کی قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے تو ہم آج ایکسرسائز 2.3 کا question 1 and 2 کریں گے ہم اس سے پہلے جو ہے وہ properties کو apply کرنا سیکھ چکے ہیں آج ہم ایک نئی بات سیکھیں گے وہ کہتے ہیں radical expressions تو in mathematics a radical expression is defined as any expression containing a radical symbol آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو bracket کی اندر symbol ہے اس کو radical symbol کہتے ہیں ویسے misnomer ہے ایک غلط طریقے سے اس کو square root پڑھا جاتا ہے حالانکہ یہ square root نہیں ہے یہ صرف radical symbol ہے اور یہ جب یہ ہو تو ہم اس کو radical expression کہیں گے there are three important pieces of information in any radical expression that are important to identify یعنی کسی بھی radical expression میں تین چیزیں ہمیں ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ان کو کیا کہتے ہیں تاکہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھ لیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ symbol ہے radical symbol اس کو کہتے ہیں پھر جو اس symbol کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس کو ready can't کہتے ہیں اور جو جہاں پہ five لکھا ہوا ہے اس کو index کہتے ہیں یعنی ایک radical expression میں تین چیزیں ہوتی ہیں radical symbol radicand اور index of an index of five means that we are looking for a fifth root the fifth root of a number is the number that would have to be multiplied by itself five times to get the original number جیسے for example اگر تین کو ہم پانچ دفعہ multiply کریں گے تو پھر ہمارے پاس 243 آئے گا تو یہ fifth root ہے اسی طرح a cube root بھی ہوتا ہے an index of three means that we are looking for the cube root cube root of a number is a special value that when used in a multiplication three times given that number جیسے example 3 into 3 into 27 so the cube root of 27 is 3 پھر اسی طرح an index of two is the square root a square root of a number is a value that when multiplied by itself gives the number یعنی 4 into 4 16 آ جائے گا تو square root of 16 is 4 اس نمبر کو اسی سے multiply کرنے کو square root کہتے ہیں تو جیسے یہ ہمارے پاس expression ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے root 9 ہے جیسے move کر جاتا ہے i can move ہم اس کو radical symbol کو ہٹا دیں گے اور x کے اوپر 1 by 3 لکھ دیں گے reciprocal of 3 تو جو base ہے وہ denominator بن جاتا ہے line کے نیچے آ جاتا ہے اب for example آپ دیکھیں root اور power جب ہم power بھی ہو جیسے جو radical کے اندر جو radical ہے اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ power ہوتا ہے اور جو باہر لکھا ہوتا ہے symbol کے اس کو root کہتے ہیں لیکن جب آپ radical symbol ہٹاتے ہیں تو root جو ہے وہ line کے نیچے آ جاتا ہے denominator بن جاتا ہے اور جو power radical کے اوپر ہوتی ہے وہ numerator بن جاتا ہے اب آپ کے سامنے یہ radical expressions ہیں اور کچھ exponential expressions ہیں آپ نے ان کو change کرنا ہے آپ نے ان کو simplify نہیں کرنا صرف آپ نے radical expression کو exponent expression میں change کرنا ہے اور exponent کو radical میں اگر تو آپ کو یہاں پھر ویڈیو stop کریں اور جو ابھی ہم نے سیکھا ہے اس کو apply کریں copy pencil لیں خود سے اس کو solve کریں پھر آگے اس کا answer دیکھتے ہیں تو اگر ہم آپ دیکھیں کہ پہلا جو ہے اس کو ہم نے exponent میں change کیا تو minus 64 1 by 3 آجائے اور 2 میں 5 root آجائے اور 3 power اور اسی طرح 3 third example میں 3 root ہے اور 3 root اور 2 power ہے اب ہم اگلا question کرتے ہیں tell whether the following states are true or false اب یہ ہمارے پاس 4 questions ہیں آپ copy pencil لیں اور ان کو solve کر دیکھیں کون سی true ہے اور کون سی false ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ پہلے خود اس کو attempt کریں اس کے بعد ہم solve کر کے ان کے answer check کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم solve کرتے ہیں first question کو تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اس کو exponential expression میں لکھا ہو ہے تو 5 is equal to 1 by 5 تو اگر ہم اس کو under root کریں گے تو root 5 آجائے گا تو right answer اس کا یہ ہے تو جو book میں دیا جو اس کے سامنے لکھا ہے وہ false ہے ٹھیک ہے اس ہی طرح اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آجائے گا root جو ہے وہ 3 ہے radical کے باہر آجائے گا اور 2 power 2 بھی آسکتا ہے 2 into 4 تو یہ true ہے یہ حل کرنے سے یہ ہی اس کا جواب آتا ہے اس کے بعد next آپ دیکھیں تو جب ہم under root 49 کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس کو simplify کریں گے تو یہ 7 آجائے گا کیونکہ 49 کا square root جو ہے وہ 7 کو 7 سے multiply کریں تو 49 آتا ہے تو 7 اس کا answer آنا چاہئے پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ root 3 ہے اور 27 ہے تو اگر ہم اس کو exponential expression میں لکھیں گے تو x raise power 9 آئے گا تو یہ x raise power 3 ہے تو یہ false ہے اور اس کے بعد امید ہے آپ کو آج کا lesson بھی سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں